پوروی دلے کے لکشم نگر علاقے سے پولیس نے ڈاکٹر ایجاز احمد اور آزاد سنگھ نام کے دو آروپیوں کو پانسو اور ہزار کے پرانے نوٹوں کے ساتھ میں گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق ایجاز احمد اور آزاد سنگھ کے پاس 62 لاکھ روپے ملے ہیں اور جانکاری بھی ملی ہے پوچھتاچ میں کئی خلاصے ہوئے ہیں کہ اس نے یہ پرانے نوٹ الگ الگ جگہ سے اکٹھے کیے اور وہ اس کو تقریباً بیس لاکھ روپے میں بیچنے والا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ پوروی دلے پولیس کے ساتھ ہی ماملے کو گنبیرتا سے لیتے ہوئے آئی بی کی ٹیم نے بھی آروپیوں سے پوچھتاچ شروع کر دی ہیں بیاں سینٹر سارے اگناٹ ایک برانی کرنسی کے نوٹ ہے سیکرٹ انفرمیشن تھی کہ کچھ نوٹ ملیں گے اس پر ہم نے دو آدمیوں کو ڈیٹین کیا ہے ایک یہ رمیش پارک میں رہنے والے ڈاکٹر ایجاز ہیں جنہوں نے پی ایس ڈی کی ہوئی ہے اور دوسرے ایک آجاد سین ہے قریب ساٹھ لاکھ روپے آس پاس ہوں گے ساٹھ لاکھ روپے آس پاس ہوں گے مجھے نہیں اس کے آس پاس ہوں گے بھی کر رہے ہیں جو بھی لیگل ایکشن ہوگا وہ ان کے خلاف تو سب یہ کاغہ دے کے جا رہے تھے انہیں کے پاس تھے ان کے دھر میں تھے دھر میں تھے تو کہیں ان کا کوئی اور دھندہ چل رہا تھا یہ ابھی جانچ کر رہے ہیں جا سیمی کوئی ہوگا آدھتا